یہ تو ایک معاشرے میں ایک عام باتیں ہو چکی ہیں یہ نظام امیروں نے ہائیچیک کیا ہے یہ نظام طاقتور لوگوں نے یرغمال رکھا ہوا ہے کوئی یہ جاننے کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ سارے مسئلے نظام سے جڑے ہوئے ہیں پوری قوم ہی کسی نہ کسی طرح مانگ تانگ کر گزارہ کرنے کی زندگی گزارنے کی عادی ہو چکی ہے جب بھی پاکستان کا کوئی لیڈر یا نمائندہ آئی ایم ایف کے پاس یا باہر دوست ممالک میں مالی امداد مانگنے کے لیے جاتا ہے تو عام لوگ مزاک اڑاتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آتا ہے کہ دیکھو پھر بھی ایک مانگنے چلے گئے لیکن اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکے میں عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں اور حقیقت پسندی سے اس کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ یہ صرف لیڈروں کا مسئلہ نہیں ہے پوری قوم ہی کسی نہ کسی طرح مانگ تانگ کر گزارہ کرنے کی زندگی گزارنے کی عادی ہو چکی ہے اور میں چراہوں پہ گلیوں میں بازاروں میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جو ہاتھ پھیلا کر پیسے مانگتے ہیں یا جو چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کر اس کی آرڈ میں وہ ایکچلی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں میں عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں مسئلہ یہ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ عام لوگ جو کہ میڈل کلاس کے لوگ ہیں محنت کش لوگ ہیں ان کو بھی ہر قدم پر کسی نہ کسی سے کچھ مانگنا پڑتا ہے کسی نہ کسی کی سفارش چاہیے ہوتی ہے کسی نہ کسی کی منت سماجت کرنی پڑتی ہے نوکری چاہیے آپ کو ہسپتال میں علاج کرانا ہے آپ کو کئی بچے کو اچھی جگہ داخلہ دلانا ہے گلی پکی کرانی ہے تھانے کچھاری کا کام کرنا ہے صاف پینے کا پانی چاہیے آپ کو عدالت میں انصاف چاہیے ان سب چیزوں کے لیے آپ کو کسی کے سامنے سر جھگانا پڑتا ہے کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے کچھ مانگنا پڑتا ہے اسی طرح آپ گھروں میں دیکھ لیں میرل کلاس کے گھروں میں عام طور سے ملازمین ہوتے ہیں جو گھر کے کام کرتے ہیں وہ ہر وقت آپ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں کسی کو علاج کے لیے پیسے چاہیے کسی کو بچوں کی فیسوں کے لیے پیسے چاہیے کسی کو بیٹیوں کی شادیوں کے لیے کچھ مدد چاہیے یہ تو ایک معاشرے میں ایک عام باتیں ہو چکی ہیں یہ چیزیں آپ کو محذب معاشروں میں نظام کے تھروں ملتی ہیں یہ کام ایک پروسس کے تھروں ہوتے ہیں آپ کو ہی سے کہنا نہیں پڑتا لیکن پاکستان میں اس کے لیے آپ کو لٹرلی بھیگ مانگنی پڑتی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی کو اس کا ادراغ نہیں کہ یہ دراصل بھیگ کی ایک شکل ہے یہ ذلت ہے یہ ان کے حقوق کا استحصال ہے تو جب ادراغ ہی نہیں سمجھ ہی نہیں شعور ہی نہیں ان باتوں کو غلط ہی نہیں سمجھا جاتا تو پھر اس کو ٹھیک کون کرے گا ٹھیک کیسے ہوں گی یہ چیزیں لوگ بس زندگی گزار رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کا کام چل رہا ہے کسی نہ کسی طرح زندگی بسر ہو رہی ہے جب کام ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ کی مدد تصور کر کے خوش ہو جاتے ہیں اور جب کام نہیں ہوتا تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھ کر اپنی تقدیر سمجھ کر اپنی قسمت سمجھ کر چپ ہو جاتے ہیں کنات کر لیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ایسا کیوں ہوا ہر کوئی بس اپنے مفاد کا سوچتا ہے میرا کام ہو جائے میری نوکری لگ جائے میرا مسئلہ حل ہو جائے دوسرے بے شک بھاڑ میں جائیں کوئی یہ جاننے کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ سارے مسئلے نظام سے جڑے ہوئے ہیں اور اگر نظام ٹھیک ہو جائے تو وہ سب اس ذلت سے اس مشکل سے جھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں یہاں تک کہ جو لوگ سوشل ورک کرتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں وہ بھی ان کو بھی اسی نظام کے اندر رہ کے وہ بھی یا تو خود اپنے پیسے دیتے ہیں لوگوں کو یا وہ دوسروں سے پیسے لے کے خیرات کرتے ہیں یا وہ اپنا اثر و سوخ استعمال کر کے اپنے کانٹیکٹ استعمال کر کے لوگوں کے کام کراتے ہیں تو بالاخر یہ بھی تو اسی کی ایک شکل ہے نا کسی نہ کسی کو تو کسی نہ کسی سے مانگنا پڑ رہا ہے کسی نہ کسی کی منت سماجت کرنی پڑ رہی ہے اور جو لوگ نظام کو سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ نظام امیروں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے یہ نظام طاقتور لوگوں نے یرغمال رکھا ہوا ہے تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو بدل سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں غریب سمجھتے ہیں لاچار سمجھتے ہیں بے بس سمجھتے ہیں وہ حمد ہی نہیں کرتے کہ اس نظام کو بدل جائے یا بدلنے کی کوشش کی جائے یا بدلنے کا سوچا بھی جائے اور وہ اس بات پر پوری طرح یقین کر چکے ہیں کہ ان سے کچھ نہیں ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ اقبال نے یہ شیر کن لوگوں کے لئے کہا تھا انہوں نے کہا تھا خدی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے آپ ذرا امیجن کریں ذرا سوچیں اس بات کو انہوں نے کتنی بڑی بات کر دی کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے لیکن اس کے لئے شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ خدی کو بلند کرو خودی صرف فرق کی نہیں ہوتی افراد کی نہیں ہوتی خودی قوموں کی بھی ہوتی ہے لیکن جس قوم کے افراد اس بات پہ خوش ہوں کنات کر چکے ہوں کہ مانگ تانگ کے زندگی گزاری جا سکتی ہے اس قوم کی تو تقدیر خدا بھی نہیں بدلتا وہ قوم خوددار کیسے ہو سکتی ہے تو اگر آپ علامہ اقبال کے اس شعر کو عملی جامع پہنانا چاہتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان کا درجہ وہاں تک ہے جہاں خدا انسان سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے تو اس کے لئے ہمیں برابری کا نظام رائج کرنا پڑے گا برابری کا نظام قائم کرنا پڑے گا کیونکہ یہی ایک نظام ہے جس میں انسان خودداری سے عزت سے خوشحال زندگی بسر کر سکتے ہیں جہاں انسان کی ضروریات سسٹم کے ثروب پوری ہوں گی نظام کے ثروب پوری ہوں گی جہاں ان کے کام ایک پراسس کے ذریعے ہوں گے جہاں کسی کو کسی سے کچھ مانگنا نہیں پڑے گا جہاں کسی کو کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑے گا ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا اگر آپ یہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہوں اور ہم سب مل کے اس نظام کے قیام کے لئے جد و جہد کریں بہت شکریہ اور اگر یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور کیجئے